اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز تیچر کا بچے پر بدترین تشدد کلاس چہارم کے سٹوڈنٹ احمد شریف کو شدید مارپیٹ کا نشانہ بنایا اور کہاں کہ اگر گھر جا کر بتایا تو جان سے مار دیں گے اہلیان علاقہ میں تشویش کی لہر درندہ صفت تیچر کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کسور کے معروف وکیل اور صحافی سابق چیئرمن ڈسٹرک پریس کلب کسور چیف ایڈیٹر روز ناماز صدائے کلم لہور سردار شریف سوہڈل کے بیٹے احمد شریف کو آل انسار سکول بستی قادر آباد کے ٹیچر عمر نے مورخہ تین جولائی کو شدید مارپیٹ کا نشانہ بنایا جس سے بچے کے جسم پر زخموں کے نشان بن گئے اور گال سوج گئے گھرانے پر بچہ شدید سہمہ ہوا تھا اور رو رہا تھا وجہ جاننے کے لئے سکول کے پرنسپل صدیق سے بزریا ٹیلی فون رابطہ کیا گیا تو جواب دیا گیا کہ ٹیچر عمر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور بچے کے سزا کا ازالہ کیا جائے گا تاہم سکول دوبارہ جانے پر ٹیچر نے بچے کو کہا کہ اگر آئندہ گھر جا کر بتایا تو جان سے مار دیں گے اس بات پر سردار شریف سوہڈل نے سکول خود جا کر بات کی تو پرنسپل اور ٹیچر نے بجائے معذرت کے کہا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہی ہے کون سمر گیا ہے سکول انتظامیہ اور ٹیچر کے اس رویے پر اہلیانے علاقہ نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ بچے پر مار پیٹ میڈیکل ریپورٹ میں ثابت ہوئی ہے اور دیگر گواہان بچوں نے ٹیچر کے رویے کا اعتراف کیا ہے اور بتایا ہے کہ ٹیچر کا تعلق الادم جماعت سے ہے جو کہ ذہنی مریض ہے اور ہر وقت بچوں کو بلا وجہ مارتا پیٹتا ہے ایسے چو تھانت شانگا مانگا حافظ عاطف نظیر کے بڑی کاروائی غلام عباس اور فاباسو ڈکیت گینگ کے تین کارندے سرخنہ سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار ڈی پیو قصور عمران کشور کے ہدایات اور ڈی ایس پی سرکل چونیا کے حکم پر تھانت شانگا مانگا کے ایسے چوہ حافظ عاطف نظیر نے جرائم پی شاہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے غلام عباس اور فاباسو ڈکیت گینگ کے تین ارکان کو سرخنہ سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مولزمان کے قبضے سے نجائز اسلحہ لاکر پینک بھی رقم اور قیمتی موبائلز بھی برامد عباسو ڈکیت گینگ علاقے بھر میں ڈکیتی جیسی سنگی نویت کی وارداتیں سر انجام دیتے تھے ویکارڈی آفتہ مولزمان کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے مولزمان علاقے میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے قصور تھانا صدر کے اسے چو سلیم اللہ خان نے کاروائی کرتے ہوئے رہزنی اور سرکاول جبر کی متعدد وارداتوں میں ملووز شان اور فشانی گینگ کے تین کاریندے گرفتار کر لیے ڈی ایس پی صدر سرکل زلف کار علی کے زیر نگرانی اور ڈی پیو قصور عمران کشور کے خصوصی ہدایات پر قصور تھانا صدر کے اسے چو سلیم اللہ خان کے ٹیم نے دبنگ کاروائی کرتے ہوئے ریکارڈی آفتہ بدنا میں زمانہ خطرناک ڈقیت گینگ شان اور فشانی کے تین ارکان کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا مولزمان کے قبضے سے چھینی گئی نکتی رقم تقریباً دو لاکھ اور ایک عدد موٹر سائیکل اور دو عدد پسٹل تیس بوربی ماں پندرہ زرب گولیاں برامت کر کے مولزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے جو ہے وہ تفتیش چاری ہے جبکہ اہل علاقہ نے بدنا میں زمانہ ڈقیت گینگ گرفتاری پر تھانہ صدر پولیس ٹیم کو خیراج تحسین پیش کیا اور ڈی ایس پی صدر سرکل زلفکار علی نے مولزمان کو گرفتار کرنے والی ٹیم کو مناسب انعام اور سرٹیفیکیر دینے کے لیے ڈی پیو قصور عمران کشورس کی سفارش کی ڈی پیو قصور عمران کشورس کا تھانہ علاو باد اور کنگنپور کا دورہ تھانوگا ریکارڈ شیک کیا اور جرائیم اور امنو آمان کی صورتحال کا جائزہ لیا قصور پولیس ڈی پیو قصور عمران کشورس نے تھانہ علاو باد اور کنگنپور کا وزٹ کیا تھانہ ریکارڈ کی انسپیکشن بھی کی فرنٹ ڈیسک پر پینڈنگ درخواستوں کو چیک کیا جرائیم اور امنو آمان کے حوالے سے کوششوں کا جائزہ لیا گیا حوالات میں سی سی ٹی وی کیمرو کو بھی چیک کیا ڈی پیو قصور نے کہا کہ تھانوں کے اچانک دوروں کا مقصد پولیس افسران کی کارکردگی کو جانچنا اور ان کو استعدادکار میں اضافہ کرنا ہے انہوں نے اسے چوگز کو ہدایات جاری کی گئے سرویس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے کے لیے محنت کریں کرمنلز کے خلاف انگامی بنیادوں پر کریک ڈاؤن کریں تاکہ شہریوں کے جان و مال کے حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے پولیس افسران اپنے ڈیوٹی امانداری کے ساتھ سارا انجام دیں کیونکہ اماندار پولیس افسران کو ہی عوام سے عزت ملے گی تھانے میں آنے والے سائلین سے خوش اخلاقے سے پیش آئیں تاکہ پولیس اور عوام کے درمیان بھروسے کا ایک مضبوط رشتہ پیدا ہو سکے فرید آباد تھانہ شہید ملک محمد علی کے سیچو علی رزا خان خوصہ نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے بعد دوامی ترجمان کے رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی صورت میں علاقے کی امن و امان کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مجرم چاہے کتنے بھی طاقتور اور باہت سر کیوں نہ ہو قانون سے طاقتور نہیں کوئی بھی جرم کرنے والا ہر کسی نہ سوچے کہ وہ قانون کے شکنجے سے بچ سکتا ہے امن و امان قائم رکھنا ہمارا اولین فرض ہے ایس پی کینڈ سائید عزیز کی ہدایات پر متحرک گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈیفینسی پولیس کی کاروائی تین نکنی متحرک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں سرغنہ عالم رفیق اور ناصر شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے دس چوری شدہ موٹر سائیکلز موبائل فونز اور تین پسٹلز پر آمد ایس ایچو ڈیفینسی سید وجیل حسن ملزمان سابقہ ریکارڈی آفتہ ہیں دورانے تفتیش ملزمان کا متعدد وارداتوں کا ان کے شاف گلام دستگیر ملزمان پوش علاقوں میں بغیر لوک والی موٹر سائیکلز چوری کرتے تھے جرائیم پہ شاہ ناصر کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں ایس پی کینڈ سائید عزیز شہداد پور کے علاقہ سوائی روڈ میں دکانوں پر کابزین کے خلاف متاثرہ مالک دکان احمد بغش اور فبورا کی شہداد پور پریس کلب میں پریس کانفرنس شہداد پور کے قریب گاؤں محمد خان ٹالپر کے رہائشی احمد بغش اور فبورا نے شہداد پور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ شہداد پور کے علاقہ سوائی روڈ میں تعلق آحالہ کے رہائشی دیوان منگل مل سے چھ سال قبل خریدی گئی میرے کھاتے کی پانچ دکانوں پر مٹھو جتوئی سیف اللہ جنے جو سنیل کمار اور دیگر نے نجائز قبضہ کر رکھا ہے عدالت آلیا نے بھی ان کے جھوٹے کاغذات جالی قرار دے کر دوہزار انیس میں فیصلہ میرے حق میں دیا مگر مذکور آباسر افراد دکانوں کا قبضہ نہیں دے رہے ہیں اور قبضہ خالی کروانے کے لیے کافی راجوانی فیصلے کیے مجبور ہو کر مذکور آفراد کو قبضہ خالی کرنے کے تین لاکھ روپے بھی دیئے مگر پھر بھی قبضہ خالی نہیں کیا اب بارہ لاکھ روپے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مجھے جان سے مارنے اور جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے پیسو کے عوض دکانے خریدی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی میرے نام سے کھاتا ہے چھے سالوں سے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے پولیس بین باسر افراد کی پشت بنا ہی کر رہی ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نیب ڈی جی ایف آئی اے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ڈی جی نواب شاہ ایس ایس پی سانگھڑ اور دیگر بالا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ ہک اور انصاف کر کے کابیزین سے میری پانچ دکانوں کا قبضہ چھڑا کر باسر کبضہ مافیا کے خلاف سخت کاروائی کی جائے مجھے تنگ کی پانچ دکانوں کا قبضہ چھڑا کر رہا ہے مجھے دکانوں میں اگرد پانچ دکانوں کا قبضہ کاری کی جائے نمید اور جڑیں ما دے ایک توجود مجھے تنگ کی پسک نویوں کا شجہ مختبر چھڑا حکام سے کبیزائی کی پسکت کر رہا ہے امران کی پتڑ olabilir مترد شریفت اور مثل کہ آپ کو ساتھ کرنے کیے پانچ دکانوں کا نمائی زندگی کو سبائی رہا ہے چکے و کسییں کو کامدравствуйте مجھے دکان appointment موسیقی ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں